موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کی قبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج سترہ جن دوہزار چوبیس ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے آج دس دل حجہ چودہ سو پینتالیس ہجری ہے ناظرین میں سیاست کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام حضرات کو عید الادھا کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں پورے ملک میں آج عید الادھا بڑے ہی جوشک و روش کے ساتھ منائی جا رہی ہے صبح فجر کی نماز کے کچھ وقفے کے بعد عید الادھا کی نماز ادا کی گئی ملک کے مختلف شہروں میں مسلمان عید الادھا کے موقع پر نماز عید ادا کرتے دیکھے گئے صبح صبح دہلی کی جامعہ مجید میں حضروں کی تعداد میں مسلمانوں نے خوشو و خضو کے ساتھ بڑے ہی عقیدت و احترام سے نماز عید ادا کی مجید فتح پوری میں بھی نماز عید کا ایک بڑا مجمع دیکھنے میں آیا ہے مسلمانوں کے سب سے بڑے تہوار بقرید کے حوالے سے ملک بھر میں سیکریٹی کے انتظامات سخت کر دیا گئے ہیں صبح سے ہی ملک بھر کی مساجد میں نماز ادا کرنے کے لئے لوگوں کا حجوم جمع ہوا ممبئی میں عید الادھا کے موقع پر ماہیم کی مقدوم علی ماہی مجید میں لوگوں نے صبح صفیر نماز ادا کی نوڈا کی جامع مجید میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نماز ادا کرنے کے لئے جمع ہوئی اسی طرح کہ تصاویر دہلی لکنوں حیدر آباد اور بینگلورزے سے شہروں سے بھی آئی ہے بخرید کے حوالے سے اتفردش میں سخترین حفاظتی انتظامات دیکھے گئے اس خبرنامے کوئی ایم ایس ایڈیوکیشن کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے الحمدللہ i scored 661 marks in need i would like to thank almighty allah for this reward i would like to thank my parents my family all the members of this staff of ms education academy as we know that when it is dark we would like to take guidance with the help of light ms education academy is the light of students who dreams be please click the link given in description for more details یدول اضحا کے موقع پر صدر جمریہ ہند روپتی مربو نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایدول اضحا کے موقع پر میں تمام ہمبتنوں اور بیرن مل مقیم ہندوستانیوں خصوصاً اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارک بات اور نیک قواہشات پیش کرتی ہوں یہ مقدس تہوار ایسار اور قربانی کی علامت ہے صدر جمریہ ہند نے کہا ہے کہ یہ محبت بھائیچارہ اور سماجی ہمہنگی کا پیغام ہے یہ تہوار ہمیں انسانیت کی بے لاؤس قدمت کرنے کی ترقیب دیتا ہے پنجاب پولیس نے آج پیر کی صبح گینگسٹر لگبیر سنگھ لنڈا کے متددر ٹھکانوں پر چھاپا مارا بھٹینڈا کے سپریٹینڈنڈ آف پولیس ناریندر سنگھ نے کہا کہ کل پانچ لوگوں کو پکرا گیا ہے اور تلاشی محیم اب بھی جاری ہے یہ نئی سے بات کرتے ہوئے سپریٹینڈنڈ آف پولیس ناریندر سنگھ نے کہا پنجاب کے ڈی جی پی کے حکم کے مطابق اور سس پی بھٹینڈا کی طرف سے فراہم کردہ رہنمائی کے مطابق ہم تلاشی کاروائیاں کر رہے ہیں ہمارے دو اہم ٹارگٹ پہلے گینگسٹر اور دوسرا منشیات ہے آج پیر کی صبح ہم نے لینڈا کے گھنڈوں کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا جس کے بعد ہم نے اپنی بیٹ تالا بستی میں سرچ آپریشن کیا جہاں سے ہمیں منشیات کے حوالے سے کافی معلومات ملیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے وزیراعظم نیندر موڈی نے آج پیر کی صبح اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ہندوستانی مسلمانوں کو عید الہدہ کی مبارک بات پیش کی اس موقع پر انہوں نے لکھائے کہ دعا ہے کہ یہ قاس موقع ہمارے معاشرے میں ہم آہنگی اور اتحاد کے اندھن کو مزید مضبوط کریں سب خوش اور سلامت رہیں وزیراعظم نیندر موڈی نے تمام مسلمانوں کے لیے ان قیالات کا اظہار کیا دوسری طرف اتح پردش کے وزرعالہ یوگی عدیت نات نے بھی عید الہدہ کے تہوار پر ریاست کے لوگوں کو دلی مبارک بات اور نیک خواہشات کا اظہار کیا یوگی عدیت نات نے کہا کہ عید الہدہ کا تہوار سب کو مل جھل کر رہنے اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی تحریک دیتا ہے مرکزی وزیر و روڈ ٹرانسپورٹ نتین گٹکری نے انسٹاگرام پوسٹ پر لکھا کہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو میں بقرید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا ہے کہ یہ تہوار آپ سب کی زندگیوں میں خوشی اور ہم آہنگی لائے موالی کشمیر کے باندھی پورا دلے میں آج پیر کی صبح دہشتگردوں کے ساتھ تصادم میں ایک دہشتگرد مارا گیا اس علاقے میں دو دہشتگردوں کے چھپے ہونے کی قبر تھی جس کے بعد سیگریٹی فورسس نے یہ کاروائی انجام دی یہ تصادم ہمار اور پیر کی درمیانی رات میں باندھی پورے کے آرامگر علاقے میں شروع ہوا سیگریٹی فورسس نے علاقے کو چاروں اطراف سے گہرے میں لے کر سرچ آپریشن انجام دیا علاقے میں ڈرون کے ذریعے دہشتگرد کی لاش کا پتا چلا ہے دہشتگرد کے ہاتھ میں ایم چار رائیفل بھی دیکھی گئی جمہو خطے میں ایک کے بعد دیگر دہشتگردی کے چار واقعات کے بعد چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان نے آج جمہو میں سیکریٹی صورتحال کا جائزہ لیا کانگریز لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں ای وی ایمز بلوگ باکس کی طرح ہیں جس کی جانچ کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ ملک انتخابی عمل میں شفافیت کے بارے میں سنگین تشویش کا ادھار کیا جا رہا ہے کانگریز کے اتحادی اور سماجوادی پارٹی سربر آکھلے شیادب نے الیکٹرانک ویٹنگ مشین کے اعتبار پر سوال اٹھائے اور مطالبہ کیا کہ مستقبل کے تمام انتخابات بیلٹ پیپرز کے ذریعے کرائے جائیں راہل نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکسپر کہا کہ جب اداروں میں احتساب نہیں ہوتا تو جمہوریت ایک فریب اور دکھاوا اور جالسازی بن جاتی ہے انہوں نے میڈیا کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ارتالیس دنوں سے کامیابی حاصل کرنے والے ممبئی شمال مغریبی حلقے کے شف سے نہ امیدوار کے ایک رشتہ دار کے پاس ایک فون تھا جس کے ذریعے ای وی ایم کو انلاک کیا گیا سابق صدر کانگریس نے ٹیسلا کے سی ایو ایلن مسک کے ایک پوسٹ کا بھی حوالہ دیا جس میں انہوں نے ای وی ایم کو ختم کرنے کی بات کی مسک نے اپنے ایک حالیہ پوسٹ میں کہا تھا کہ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو ختم کر دینا چاہیے انسانوں کے ذریعے یا اے آئی کے ذریعے ہیکنگ کا خطرہ بہت زیادہ ہے تاہم سابق مرکزی وزیر راجیف چندر شیکر نے ای وی ایم کے بارے میں مسک کے تنقیدوں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ عرب پتی تاجیر کے خیالات امریکہ اور دیگر مقامات پر لاغو ہو سکتے ہیں جہاں وہ انٹرنیٹ سے مربوط ووٹنگ مشینیں تیار کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان کے ای وی ایمز محفوظ ہیں اور کسی بھی نیٹورک یا میڈیا سے الگ ہیں انسی ای آٹھی کے ڈائریکٹر نے اسکولی نصاب کو زافرانی رنگ دینے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسکول کی نصابی کتابوں میں گجرات فسادات اور بابری مسجد کے انعدام سے متعلق حوالوں سے ترمیم کی گئی ہے کیونکہ فسادات کے بارے میں پڑھانے سے تناؤں کا شکار اور پور تشدد شہری پیدا ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی ایڈیٹرز کے ساتھ باتشیت کرتے ہوئے نیشنل کانسل آف ایڈیوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے ڈائریکٹر دینیش فساد ستلانی نے کہا ہے کہ یہ تبدیلیاں سالانہ نظرسانی کا حصہ ہے اور اس پر کوئی واویلا نہیں مچانا چاہیے انسی ای آٹھی کی نصابی کتابوں میں گجرات فسادات یا بابری مجید کے انہدام کے بارے میں حوالوں میں ترمیم کے بارے میں پوچھے جانے پر ستلانی نے کہا ہے کہ ہمیں کیوں اسکول کی نصابی کتابوں میں فسادات کے بارے میں پڑھانا جانا چاہیے ہم مصبر شہری پیدا کرنا چاہتے ہیں پور تشدد اور افسردہ افراد پیدا کرنا نہیں چاہتے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں اپنے طلبہ کو اس انداز میں پڑھانا چاہیے کہ وہ دل آزار بنے سماج میں نفرت پیدا کریں یا نفرت کا شکار ہوں کیا تعلیم کا یہ مقصد ہے کیا ہمیں چھوٹے بچوں کو فسادات کے بارے میں پڑھانا چاہیے وہ جب بڑے ہوں گے معلوم کر لیں گے لیکن اسکول کی نصابی کتابوں میں کیوں ہونا چاہیے شیف سینہ یو بی ٹی کے لیڈر سنجر آوت نے تلگو دشم پارٹی کو پیش کچھ کی ہے کہ اگر وہ اسپیکر کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے تو انڈیا اتحاد اس کی حمایت کرے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی کی اتحادی پارٹیوں کو متنبا کیا کہ اگر لوگ سبا میں اسپیکر بی جے پی کا ہوا تو زافرانی پارٹی ان کے عراقی نے پارلیمان کو توڑ لے گی راوت نے نشاندہی کی کہ شیف سینہ کو اس طرح کا تلق تجربہ ہے دوسری طرف جنتہ دل متحدہ جس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے بی جے پی کے آگے پوری طرح ہتھیار ڈال دیا ہیں انہوں نے سنجر آوت کی اس پیش کش پر کہا کہ اسپیکر کے عہدے کا نامزد کرنے کا حق بی جے پی کو ہے دوسری طرف سنجر آوت کا کہنا ہے کہ میں نے سنائے کہ ٹی ڈی پی اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو انڈیا اتحاد کے عراقین اس پر صلاح و مشورہ کریں گے اور اس کے امیدوار کی حمایت کو یقینی بنائیں گے مدیو پردش کے مانڈلا میں گیارہ مسلم خاندانوں کے مکانات منحدیم کر دیا گیا جہاں پولیس و دداروں کو مبینہ طور پر ریفریجریٹرز میں بیف ملا پولیس نے بتایا کہ یہ انعدامی کاروائی ریاست میں بیف کی غیر خانونی تجارت کے خلاف کاروائی کا حصہ ہے پولیس نے ادا کیا کہ یہ خاندان سرکاری اراضی پر مقیم تھے سپریٹینڈنڈ آف پولیس رجس نے بتایا کہ مین پور مانڈلا کے علاقے بہنوائی میں کئی گائیوں کو کارٹنے کے لیے رکھے جانے کی اطلاع پر یہ کاروائی انجام دی گئی اس خصوص میں صدر کل ہن مجلس اتیاد المسلمین اور رکھنے پارلیمنٹ حضراباد اسعودی نویسی نے کہا کہ انتقابات کے نتائج سے پہلے اور نتائج کے بعد بھی صرف مسلمانوں کے ہی گھر توڑے جا رہے ہیں خطل بھی مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے جو سیاسی جماعتوں نے جھولی بھر بھر کر مسلمانوں کے ہوت حاصل کیے وہ ان امور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اسعودی نویسی صدر مجلس نے مدیہ پردیش میں فریج میں گائے کا گوشت رکھنے کے الزام پر گھروں کو منحجم کر دیا جانے کی قبر پر اپنا ردعمل ظاہر کر رہے تھے اسعودی نویسی نے اپنے ایک پوشٹ میں کہا کہ دوہزار پندرہ میں ایک حجوم نے اقلاق کے گھر میں گھس کر اس کا قتل کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اقلاق کے فریج میں گائے کا گوشت ہے صدر مجلس نے کہا کہ گاؤکشی کوئے الزام پر نہ جانے کتنے مسلمانوں کو جانوروں کی سمگلنگ اور چوری کے جھوٹے الزامات میں قتل کیا گیا وہ اسی نے کہا کہ ان معاملات میں جو کام پہلے بھر کرتی تھی وہ کام اب حکومت انجام دے رہی ہے مدیہ پردیش حکومت نے بعض مسلمانوں کو فریج میں گائے کا گوشت رکھنے کے الزام پر گیارہ مکانات کو بلڈوزر لگا کر منحدیم کر دیا ہے تلنگانہ پولیس نے میدک میں کل پیش آئے پھر خوالانہ تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بی جے پی کے صدر زلہ میدک جی سری نواز میدک ٹاؤن صدر ایمن نائم پرساد اور بی جے پی وائی ایم صدر سمیت سات افراد کو گرفتار کر لیا ان تمام کو مینسٹریٹ کے روبرو پیش کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا پتایا جا رہا ہے کہ میدک ٹاؤن میں واقعی دینی مدرسہ منہ جلوم کے انتظامیہ نے عید الازہ کے موقع پر زبا کرنے کے لیے بڑے جانور کی خریدی کی تھی بڑے جانور کی مدرسہ منتقلی کے موقع پر کشیدگی پیدا ہو گئی اور مقامی ہندو توہ تنظیموں نے ہنگا مہارائی اور گربر مرچا دی ان کا کہنا ہے کہ بڑے جانوروں کو گوشالہ منتقل کیا جانا چاہیے تھا مقامی افراد کی مضاقلت کے بعد ہندو توہ تنظیموں کے کارگن واپس ہو گئے لیکن ایک گھنٹہ بعد کسیر تعداد میں جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے ہوئے پہنچے اور مدرسے پر حملہ کیا مدرسے کے اندر اور باہر موجود افراد کو لاشوں سے حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا گیا جنہیں مقامی دواخانے میں علاج کے لئے شریک کیا گیا اسی طوران پولیس نے داخت کا استعمال کرتے ہوئے حجوم کا منتشیر کیا تلانگانے کے وزرالہ ریون تریڈی نے پولیس کے حالہ عدیداروں کو ہدایت دی کے میدک ٹان میں فرقہ وارانہ تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور آجیدو لزہ کے پیشن نظر ریاست بھر میں چوکسی اختیار کرتے ہوئے امن و ضبط کی برخراری کو یقینی بنائیں میدک ٹان میں کل بی جے پی اور دیگر فرقہ پرست تنظیموں کے کارکنوں کی جانب سے دینی مدرسوں پر حملہ اور اخلیدی طبقے کے افراد کو زخمی کرنے کے واقعے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزرالہ تلانگانہ ریون تریڈی نے ڈائریکٹر جنرل پولیس کو ہدایت دی کہ وہ نہ صرف میدک بلکہ تمام ازلہ اور بڑے شہروں میں پولیس کو چوکسی کی ہدایت دیں چیف نشٹر نے کہا کہ امن و امان کی برخداری حکومت کی اولین ترجی ہے وزرالہ نے عوضہ داروں سے کہا کہ وہ ویدل ادھا کے اختتام تک فرقہ پرست تنظیموں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں جو تلانگانہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے امن و ضبط کو بگاڑنے کے درپے ہیں بھارتی اندھا پارٹی رکنے اسمبلی راجہ سنگھ کو پولیس نے میدک جانے سے روکنے کے لیے احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا راجہ سنگھ نے ہی دہلی سے واپسی کے بعد میدک کے گھر بردادہ علاقوں کے دور ایک پر روانہ ہونے والے تھے پولیس نے راجیب گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر راجہ سنگھ کو احتیاطی طور پر اپنی تحویل میں لے لیا بعد میں راجہ سنگھ نے میاپور کے خانگی ہسپتال میں زیر علاج میدک واقعے کے ایک زخمی عرون کی یادت کی تو لنگانہ کے سابق وزیراعالہ کھیچ اندر شکراؤ کے انتخابی حلقے گجویل میں بی جے پی کارکنوں نے اتجاج کرتے ہوئے گمشدگی کے پوسٹر چسپان کیے اسیملی انتخابات میں گجویل اسیملی حلقے سے کامیابی کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کیسی آر نے گجویل کے رائے دہندوں سے ملاقات نہیں کی بی جے پی کارکنوں نے گجویل میں کیسی آر کے لاپتہ ہونے سے متعلق پوسٹر کے ساتھ جلوس نکالا جس میں کیسی آر سے گجویل پہنچنے کا مطالبہ کیا گیا کیسی آر لاپتہ کی سرقی کے ساتھ گجویل ٹاؤن کے کئی علاقوں میں پوسٹر چسپان کیے گئے جی پی کارکنوں نے کہاں ہیں کیسی آر کے نعرے لگایا اور کہا کہ کیسی آر کو فوری گجویل میں رائے دہندوں کے لئے دستیاب ہونا چاہیے بارزیندہ پاٹی کا ملون رکنے اسیملی راجہ سنگھ عیدو لزہ کے موقع پر پور امن نام نیہات گاورکشکوں کے ساتھ ہے راجہ سنگھ نے چیف نشٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کو ڈبلیکیٹ ہندو خرار دیتے ہوئے عیدو لزہ کے موقع پر خوربانی کو روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر نام نیہات گاورکشک سڑک پر آ جائیں گے تو تلنگانہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی راجہ سنگھ نے میدک میں پیش آئے واقعہ پر اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ میدک کے مدرسے میں ستر سے دایت گائوں کے چھوٹے بچوں کو بان کر رکھا گیا تھا جس کی اطلاع میدک پولیس کو دی گئی راجہ سنگھ نے کہا کہ گاورکشک کی کوشش پر پولیس لاتھی چارچ کرتی اور دو گاورکشکوں کو زخمی کر دیا تکیہ حضرت ابو شاہ رحمت اللہ لے واقع جنسی چورہہ قبرستان میں گنیش مرتیوں کی تنصیب کو صدر کلہین مجید ستیاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ ہیدراباد سعودی نویسی نے ناکام بنا دیا تفصیلات کے مطابق جنسی چورہہ میں واقع قبرستان تکیہ حضرت ابو شاہ رحمت اللہ لے میں گنیش کی دس تا بارہ فیٹ کی تقریباً چھے مرتیاں خبروں کے درمیان رکھ دی گئی اور خبروں کی حرمت کو پامل کر دیا اس سلسلے میں دریافت کرنے پر مرتیاں رکھنے والوں نے کہا ہے کہ انہیں عارضی طور پر یہاں رکھا گیا ہے سابق میں ایک مقامی شرپسن نے خبرستان کی تقریباً دو سو گز ارازی کے جالی دستاوزار تیار کرتے ہوئے سے خریدنے کا دعویٰ پیش کیا دوزار اکیس میں اسی طرح اس خبرستان کے ارازی پر خبزے کی کوشش کی گئی تھی جسے مجلس کی مداقلت پر ریاستی وغبوٹ کے ذریعے اس خبزے کو برقاس کیا گیا آئے دن جنسی چورائے کے آس پاس موجود خبرستانوں پر خبزے کی اطلاعات محصول ہوتی رہتی ہے اس طرح آج تک کہ حضرت عبو شاہ رحمت اللہ علیہ میں مورتیاں رکھ دی گئی تھی خبرستان کی کمیٹی کے رکون محمد یوسف نے رکن پارلیمنٹ حضر آباد اسودین اویسی کو اطلاع دی جس پر انہوں نے فوری طور پر پولیس کے علاہ ودہ داروں سے اس معاملے کو رجوع کیا اور محمد یوسف کو ادایت دی کہ وہ فوری طور پر شاہی نایت گنج پولیس ٹیشن پہنچے اور خبرستان کی حرمت کی پامالی اور قبضے پر مقدمہ دش کروائیں شاہی نایت گنج پولیس ٹیشن میں اس معاملے میں مقدمہ نمبر 235-124 دش کر لیا اور 153 کے علاوہ 448 وہ دیگر دفعات کے تحت مقدمہ کا اندراج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا اسودین اویسی کی مداخلت پر خبرستان سے فوری طور پر مورتیوں کو ہٹا دیا گیا دونوں شہروں حیدراباد و سکندراباد کے علاوہ ریاست کے تمام اجلہ اور ملک میں آج پیر کو عید الازہ خشو و خضو کے ساتھ منیا گیا شہر حیدراباد میں نماز عید الازہ کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میرالم میں دیکھا گیا جبکہ شہر کی دیگر عیدگاہوں پر بھی مسلیان کی بڑی تعداد نے نماز عید الازہ دا کی علماء اکرام و خطیب حضرات نے نماز عید الازہ سے قبل فضائل عید بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کو سنت ابراہیم کی اہمیت و افادیت سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ وسلم کی سنت کو جو اہمیت دی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خربانی کو کس قدر اہمیت دی ہے عید الازہ کی نماز کا شہر حیدراباد میں سب سے بڑا دوسرا اجتماع عیدگاہ گمبدان خطب شاہی میں نظر آیا جہاں مولانا خاری سید مطین علی شاہ قادری قطیب عیدگاہ گمبدان خطب شاہی گلکنڈا نے نماز عید الازہ کی امامت کی اور نماز سے قبل عیدگاہ گمبدان خطب شاہی گلکنڈے میں کسید اجتماع سے قطاب کرتے ہوئے سنت ابراہیمی کی فضیلت اور اہمیت بیان کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج کا دن یوم مسررت ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عظیم خربانی دی ہے مولانا نے اس موقع پر خربانی کے تعلق سے تفصیل پیش کی عظیم خربانی دی کر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک جگہ اصلاح فرماتے ہیں ربی حفلی منف سالہین ابراہیم علیہ السلام اس کا دعا کرتے تھے کہ باری تانہ مجھے ایک نیکوکار بردوبار لڑکا عطا فرما روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی پہلی بی بی سارا سے آپ نے نکاح فرمایا اس کے بعد بی بی حاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا تب بھی دعا فرماتے تھے کہ ربی حفلی منف سالہین اے باری تانہ مجھے ایک نیکوکار بردوبار اللہ تعالی کی طرف سے ایک وقت آپ کی عمر شریف لوایتوں میں ہے اس کا اصطحان ہوئے آپ کی زندگی اصطحانوں سے عبارت ہے اللہ تعالی نے دوستوں سے اصطحان لیتا ہے آپ کی اصطحان ہوا ہے تحظیم اصطحان کی مطالبہ کیا جا رہا ہے اے برانی مصر اپنی قصد سیزا سیزا اپنی انجام کے بارزا تو قربار کیجئے اللہ تعالی سلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالی آپ ایک دن اپنے بچے کو سیار تکرم سے کچھ لیں بی بی آگرہ سے فرمائیں کہ بچے کو سیار کرو کہ بہت بڑی بارزا میں متوازن خواب دیکھ رہا ہوں اور حکم ہو رہا ہے کہ جو سب بیٹے ہیں کہ کیسے فرما بردار صاحب جاتے ہیں قرآن مجید صاحب جانے کا جواب کو جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے آپ اصطح فرماتے ہیں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اللہ وری خیزان نظر تھا یہ مقصد کی کرامت تھی